میں خل بہت زیادہ بات ہو گئی ہے تھگے میں آپ کو تو انشاءاللہ ہی تھوڑی دیں میں بات کمپیر کرتا ہوں اس کے بعد ایک تھوڑی سی بات میں کرتا جروہوں یہ سارا آپ لوگ کیوں بتایا جا رہے ہیں لازت سوال ہے اب سوال ہوں گے آپ لوگوں سے توجہ کے ساتھ میری بات سنے گا مجھے ہی بتائیں کہ یہ ساری باتیں آپ لوگ کیوں بتایا جا رہی ہیں آپ بتاؤں یہ بھی ایک بات ہے کامیاب ہو جائے کامیاب ہونا کیوں ہے کامیابی کہتے کس کو ہے میرا یہ سوال ہے کہ یہ ساری باتیں میں آپ لوگ کیوں بتا رہا ہوں ہاں بھئی ایک یہ بات بھی ہے ایک اچھا پروفیشن آپ کے لائف کو پہتر بنا سکتا ہے دیکھیں یہاں دکھے گا اس لائف میں جب تک مشکلات نہیں اٹھائیں گے آپ کو آگے چل کے ساریاں نہیں آئیں جب تک آپ کے اندر بیچینی نہیں ہوگی پروفیشن تو وہ بھی ایک مزدور ہے آج مزدوروں کا دن ہے پورے پاکستان میں پوری دنیاں منایا جا رہا ہے وہ مزدور جو کھیتری باری کرتا ہے وہ مزدور جو قبر کو بناتا ہے مزدور ہیں سارے کے سارے جسے آپ لیبر بولتے ہو ایک زندگی لیبر کیا ہے تو آپ کے خیال میں کون سی لائف بیٹر ہے لیبر کی یا ایک پروفیشن آدمی کون سی لائف بیٹر ہے اب پروفیشن جو لیبر ان لیبر ہے اس نے کچھ نہیں پڑا ہوا ان پڑ جاہل ہے اس نے اپنی باڈی کو کام پہ لگایا نو گھنٹے سرویز دیتا ہے دن میں تب جا کے کہ اس کے پاس مہینے کا دس سے بھی ازار پی آتا ہے زیادہ زیادہ کمالے کا تیزار پی کمالے کا نو سے دس گھنٹے لگانے کے بعد کیوں اسے سارے اندرگی کدھر لگائی تھی آسانی کے ادھر آسانی دھونڈنے کو آپ لوگ ہیں اب آپ لوگ فیصلہ کریں تھوڑی سی مہیند کرنے اور سارے زیادہ کی آسانی کمالیں یا تو ادھر ہی آسانی کمالیں آپ کے سارے زیادہ کی جنہ وہ مہیند کرتے رہے یہ اب آپ لوگ کے اوپر ہے اس کو آپ لوگوں نے چوز کرنا ہے تو ابھی سے یہ سب سمجھانے کا جو مقصد ہے نا آپ لوگوں وہ یہ ہے کہ ابھی سے اپنا ذہن منا لیں اور ذہن منانے کے بعد اپنے اپنے کریئر چوز کر لیں میں ابھی اس حوال کرنا شروع کرتا ہوں کریئر چوائس کیا ہے آپ بھی کیا ذہن میں سوچا ہوا ہے LLB کرنا ہے آپ نے الیکٹرکل انجینئر مننا ہے اور آپ نے نائنٹیت میڈیکل میں کیا ہے بائیلوجی رکھی ہے اور اب آپ الیکٹرکل انجینئر مننا چاہتے ہیں اچھا کریں گولڈ آپ کے الیکٹرک انجینئر کا ہاں بھئی حسیب LLB کرنی ہے آپ نے اچھا یہ میری بات یہ سنے گا یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے یہ ساری انفرمیشن لینے کے بعد نہیں پوچھ رہا پہلے سے آپ لوگ کی پلاننگ کیا ہے میں وہ پوچھ رہا ہوں اسد LLB کرنا ہے آپ ہاں بھئی عبداللہ آئیکوم کرنے کے بعد آگے کریئر کیا ہے آپ کا یا سب آئیکوم کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دینا ہے آپ نے بزنس کرنا ہے پاپا کے بزنس عمالنا ہے ایسا ہی ہے نا اچھا ہاں بھئی فیزان آرمی میں سرف کرنا ہے آپ نے فرسٹ و شکریہ کرنے کے بعد تو آپ آگے چل کے میڈیکل رکھو گے میڈیکل رکھو گے نا یا انجیننگ رکھو گے انجیننگ رکھو گے اچھا شاہ بات آپ کا آرٹیفیشن انٹیلیجنس پہ جانا آپ نے تو مطلب آگے آپ لوگوں نے آئیس ایک سکنا ہے دن پھر اس کے بعد آرٹیفیشن انٹیلیجنس پہ جاؤ گا ٹھیک ہے ہاں بھئی تلا ہاں سوفٹ انجینئر ملنا جاتے ہیں یعنی اب آپ آگے چل کے آئیس ایک سکنا چاہتے ہو اچھا آپ کے کرنا چاہتے ہو بزنس کرنا چاہتے ہو پاپا کا بزنس ہے منٹین اسی کو آگے میٹے لے کر چلنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آگے آپ چل کے آپ نے آئیکم کا جناہ مزین بنا کرتے ہیں اچھا اب یہ آپ لوگ سب کے گول ہیں اپنے اپنے ٹھیک ہے نا ان گول کو مائنسٹ میں بنا کر اگر آپ کے یہ نہیں آتے آپ اس پہ تو لائف ختم نہیں ہو جاتی ہے رستے آپ کو ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں لائف آپ کو گئے بھی بھی لے کے جا سکتی ہے تو رستے جو نہ ہمیشہ آپ کے لئے اپن ہیں گول اپنے سیٹ کرک رکھیں ایک گول نہیں دو سے تین گول سیٹ کرک رکھیں کم از کم رہا کہ اگر ایک میں سیٹ نہیں ہوتے ہیں تو آپ باقیوں میں جا سکیں ٹھیک ہے سمجھنا رہی بات کی اچھا اب مجھے بتائیں اس ساری جو بات ہوئی ہے اس میں کسی بچے کا کوئی سوال آپ بتاؤ آپ نے کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو آپ کے آپ بتاؤ بٹا کہنا ہمیں آپ کا زنیر کوئی بات اس میں سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی بات آپ پوچھنا چاہ رہے ہو کیا پوچھیں کچھ نہیں سب کلیر ہے اچھا حسیب سب کلیر ہے حالانکہ نوملی کلیر ہوتا نہیں ہے لیکن چلیں محل لیتے ہیں اپنہ اصد سب کلیر ہے ہاں جی کوئی سوال نہیں چلیں اپنا فضان سب کلیئر ہے اچھا فلحال سب کلیئر ہے چلے کوئی مسئلہ نہیں ہاں جی آپ بتائیں کیونکہ آگے چل کے نا آپ لوگوں نے یہی سوالات میرے پاس لے کے آنے ہیں ابھی نہیں آئندہ چند سالوں میں آپ لوگ لے کے آگے سوالات میرے پاس مجھے بتا ہے بہت سارے بچے آتے رہتے ہیں آپ لوگ بھی دیکھتے ہو یہاں آپ پہ اکثر پرانے بچے آکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مشورے کے لیے تو آپ لوگا کرو کوئی سوالات ہاں بھئی شروز کوئی سوال کلیئر ہے آپ کا بھی کلیئر ہے آپ کا آپ کا نص سب کچھ کلیئر ہے اچھا ابھی میں نے آپ لوگ سے آپ لوگ گول پوچھے اس سے آپ لوگ ایک فرٹر ایڈیوکیشن آپ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ کوئی بچہ انجینئنگ کرنا چاہتا ہے کوئی بچہ جو نا وہ میڈیکل کرنا چاہتا ہے کوئی بچہ جو ہے وہ ایلیوپی کرنا چاہتا ہے تو اس میں وہ آرٹس کی سٹڈی کرنا چاہتا ہے یا آئیکammen کی سٹڈی کرنا چاہتا ہے ابھی آپ لوگوں نے چوز کرنا ہے پانچ ہے پھر بتا رہا رہا ہوں پے میڈیکل پے انجینئنگ آئی چی ایس آئیکام یا abundance میں سے آپ کیا کرنا چاہتا ہے یہ آپ سوچھنے ہیں خود سے سوچھنے ہیں اور کیوں کرنا چاہتا ہے یہ بھی سوچے تاکہ اگر گھر میں بیٹھ کے کوئی مشفرہ ہوتا ہے نا تو ان کو بتا سکے آپ پھر بتا رہا ہوں زب بن کر کے نہیں بیٹھنا گھر میں آپ کی لائف ہے آپ کے ماں باپ کی لائف نہیں ہے یہ آپ کی لائف ہے تو آپ کی چوائس ہونے چاہیے بعد میں ان کو ساری زندگی کوسٹر ہو گئے اس سے بیٹر یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کے بارے میں خود فیصلہ کرو گھر والوں کو بتاؤں میں نے یہ کرنا ہے اور جس طرح سے آپ لوگ گھر کے حالات ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ کے پیرنٹس آپ کی بات سنتے ہیں وہ آپ لوگوں پر کوئی زورہ حضمائی نہیں کرتے ہیں وہ آپ کی بات سنتے ہیں تو آپ جانتے ہیں جو آپ سبجک بتانا چاہتے ہو آپ بتا سکتے ہیں ان کو لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا پتانا چاہیے آپ کا گول کیا ہے لاس بات جو میں آپ لوگوں سے کرتا چلوں گا وہ یہ ہے کہ آٹھ مہی سے یہاں پر پریکٹیکل کلاسز شروع کروائی جا رہی ہیں پریکٹیکل کی کلاسز میں فیزیکس ہے کمیسٹری ہے اور آپ کا کمیٹر کی بائلو جی ہے وہ کلاسز ان بچوں کا پریکٹیکل جو دینا چاہ رہے ہیں جن کے مساکتہ پر چبرجی گارڈن بنا ہے اسلامیہ کالج بنا ہے پارک انجلز بنا ہے یا اس سے ریلیٹ جتنے بھی کالجز ہیں ان کے میرے ساتھ رابطے ہیں میں پھر بتا رہا ہوں پریکٹیکل جس بچے کو نہیں آتا ہوگا اس کے نمبر نہیں لگیں گے انس انٹل اس کی سفارش نہ کروائی جاتی تو سفارش بھی اس کی ہوگی جس کو آتا ہوگا تھوڑا بہت پتہ ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے کیسی ہے that's why practical کرنا بہت ضروری آپ لوگ پر تو آٹھ مہیں سے یہاں پہ کلاسز شروع ہو جائیں گی practicals کی آپ لوگ سب جوائن کریں practical کے ساتھ اور اس پہ بھی ساری سبجیکٹس ہی پڑھائی جائیں گے آپ لوگ صرف compulsory سبجیکٹس جیسے کہ انگلیش ہے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ ترجمت القرآن متعارف کروایا گیا وہ بہت ضروری آپ لوگ کے لیے وہ ہوگا اور جو آپ سبجیکٹس رکھنا چاہتے ہو کمیسٹر رکھنا چاہتے ہو کمپیٹر سائنس رکھنا چاہتے ہو جو آپ سبجیکٹس رکھنا چاہتے ہو آئی سی ایس ہے جیننگ ہے وہ میں لکھا رہا ہوں آپ لوگ گھر والوں سے مشورہ کریں چار پانچ دن ہیں آپ لوگ کے پاس بیٹھ کے مشورہ کریں ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہمارے پاس لے کے آئیں ہم ان کے ساتھ مشورہ کریں گے ٹیک ہے نا بیٹھ کی کیونکہ یہ آپ لوگ کے لائف کا سوال ہے اس کو ایزی مت لے گا دو سال آپ لوگ کے زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں تو اس میں آپ کیا سبجیکٹ رکھنا چاہتے ہیں اس کے سبجیکٹس کتابیں لیں کلاسٹر شروع کریں پی فیسٹر تین مہینے پڑھ کے دیکھیں آپ لوگ کو سمجھ میں آئے گی ٹیک ہے نا بہت آسانی کے ساتھ دیکھیں بڑے بڑے جتنے بھی ادارے انہوں نے کھولے ہوئے ہیں پنجاب کالج ہے یا ابتہ کیپس کالج ہے ان میں سے کوئی بھی آپ کی فکر نہیں کرتا فکر کرتا ہوتا تو وہی کلاس لازم رکھواتا آپ لوگ بھی ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بچہ آئیسس کر رہا ہے میڈیکل کر رہا ہے انہوں نے ابتہ ایک سسٹم بنایا ہے وہاں اس میں بچہ آتا ہے فٹ ہوتا ہے اچھا ہی نہیں ہوتا بھاڑ بے جائے آپ لوگ خود کہیں کہ دیکھ لیں آپ کیپس جوائن کرو نہ جوائن کرو ان کو کوئی فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا لیکن آپ کی لائف کا اثر ہوتا ہے اس چیز سے تو بچے آٹھ میں جو نہیں کلاس لازم روجنگ اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی بچہ مارکٹنگ وہ کہتا ہے سر جی میں ابھی سے کمانا چاہ رہا ہوں تو میں کمانا چاہ رہا ہوں ٹیک ہے نا تو مجھے جو نا بتا ہے میں کمانے کے لیے کیا کروں تو آن لائن کلاسز بھی جانا وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا چوز کرتے ہو اس میں سے مشورہ کریں پوچھیں وہ آپ کو سکھائے جائے گی آپ ایمازون پڑھنا چاہ رہے ہو ایمازون پڑھا جائے گا آپ نے مارکٹنگ کیسے کرنی ہے وہ آپ کو سکھائے جائے گا سیلنگ کیسے کرنی ہے گھر بیٹھ کے کمانے سکول سے بیٹھ گا اپنا خرچہ خود اٹھائے کیوں اب آپ کے پر زور ڈالا ہوئے آپ لوگوں نے تو اس کی سٹیڈی کے لیے جو نا وہ آن لائن مارکٹنگ کلاسز یہ آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا سبجرٹس نہ چاہتے ہیں اس کی مطابق آپ جو نا وہ پڑھو گے ٹھیک ہے نا یہ آپشنل ہے کوئی کرنا جاتا ہے ٹھیک مانا یہ دونے چیزیں لازم ہوں گے یہ دونے کلاسز لازم ہوں گے لیکچر سکیجول جو نا انشاءاللہ آپ کو آٹھ مائے کو دے دیا جائے گا آٹھ مائے کو میں آپ لوگ کو فرسٹے کا لیکچر پلس پریکٹیکل کلاسز کس تردیب سے ہوں گی وہ میں آپ کو بتا دیں ٹھیک ہے نا اوکے بھئی اب اس کو بند کرتے ہیں اب نماز پڑھنے تردیب سے ہوں گے